محرم کا دن ہے کیا؟ محرم کے دن ہوا کیا؟ محرم کا دن منایا کیسے جاتا ہے؟ محرم کے دن جو لوگ کربلا تک جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا روایتیں ہیں؟ اگر پوچھیں جانے والوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جا کیوں رہے ہیں منزل کا پتہ نہیں مقصد کا نہیں پتہ ہے تو وہ سفر کس کام کا جس کا مقصد نہ بتاؤ؟ جس منزل کا نشان نہ بتاؤ کہ کہاں تک جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم والے دن بس جلوس نکال لیا تو کامیاب ہو گئے ہیں؟ یومِ آشورہ کا دن جس کو دس محرم الحرام کا دن کہتے ہیں جس دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شہادت دی ہے یہ اس شہادت کے دن سے پہلے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ دن بڑی عظمت والا ہے؟ آشورہ کا دن بڑی عظمت والا بڑی عزتوں والا اور پھر اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن آشورہ کے دن حضرت امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت نے اس دن کی عظمت کو اور بڑا دیا شہادت کیوں ہوئی؟ کیا مسئلہ تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ آج کل کچھ لوگ رو رو کے قصہ بیان کرتے ہیں کربلا کا دوسرہ کربلا کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے کربلا کوئی مظلومیت کی جگہ نہیں ہے کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے کربلا مسلمانوں کی جرت اور استقامت کا میدان ہے کربلا مسلمانوں کی فتح کی علم بردار ہے کربلا سے مسلمانوں کو عزت اور عزمت کا پیغام ملا ہے کربلا سے یہ کہا دیا کہ قیامت آ سکتی ہے محمد الرسول اللہ کے دین کا پرچم نہیں چھپ سکتا مارے شفیر مارے شفیر حتمہ نبو آسی کچھ لوگوں نے اس طرح واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ بس اپنے چاندی کے چند سکے بنانے کے لیے اہلِ بیعت کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہلِ بیعت سے زیادہ ہمت اور جرت کا علم بردار کون ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے یہ مانتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے دیوار پر صاف کہ انہوں نے پانی کے چند کتروں کے لیے ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوا کیا تھا اس دن یومِ اشورہ کو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن ہوا کیا معاملہ کیا ہے پنگا کس بات پہ ہے لڑائی کیوں ہوئی ہے اختلاف کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ تھی کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ نہیں تھی کیونکہ مارنے والے بھی نماز پڑھتے تھے جن ظالموں نے حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی وہ بدبخت بھی ممبر کے اوپر کھڑے ہوگے خطبہ دیتے تھے کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ نہیں تھی یہ جنگ حق اور انصاف کے درمیان تھی اور اگر یہ جنگ نہ لڑی جاتی اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو قیامت تک دنیا میں غلط رواج پڑھ جاتا غلط روایتیں پڑھ جاتی کہ جو مرضی آئے جتنے مرضی غلط کام کرے تو چھپ ہو جاؤ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ کے زمین میں دفن کر دیا مولا علی کرم اللہ وجہو ان کی خلافت جب ختم ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا اب کربلا کے واقعات تو اس کو پتا ہوں گے نا جو محمد الرسول اللہ سے عشق کرتا ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پڑا ہو محمد الرسول اللہ کی اہلِ بیعت کی پہر بھی کی ہو جنہوں نے شراب کے گونٹ گلے سے نیچے اتار کے لاتھی ڈنڈے لے کے صرف شور مچانا ان کو کیا پتا ہوگا کہ میدانِ کربلا میں امامِ حسین پہنچے تو کیوں پہنچے امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون رضی امام حسین کے بڑے بھائی وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے بتا ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروا دے گا جب خلیفہ بنے تو دیکھا بھی مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں تو حضرت امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کل تو کسی کو کوئی مسجد کی پردانگی مل جائے نا دس نمازی تڑوا دے گا صدارت نہیں چھوڑے گا محلے میں چار ٹکڑے کروا دے گا پردانگی نہیں جائے گی پیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے محبوب نواسِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بعد میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا انہوں نے اپنی خلافت سے استیفہ دے دیا اور حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہلِ بحیث سے بڑی محبت کرتے تھے حضرت امیرِ معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا اقتلاف قتم ہو گیا مسلمانوں میں اس کے بہت عرصے بعد جب امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے لگی انہوں نے یزید کو نصیت کی کہ تمام صحابہ کے پاس جانا بالخصوص امام الانبیہ حضرت محمد الرسول اللہ کے نواسے امامِ حسن کے پاس جانا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اگر وہ تمہیں قبول کر لیں تو خلافت لینا اگر وہ تمہیں قبول نہ کریں تو خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کرنا اچھا جی یزید سے جھگڑا کیا ہے امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنے قربلا مناتے ہیں آج کل یا جو بڑے ٹھیکے دار بن گئے اب کہ ہم اہلِ بیعت کے ٹھیکے دار ہیں ان سے پوچھیں ذرا حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا جھگڑا ہے بھئی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خود تو خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے کس بات کی لڑائی ہے جب امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا چپ چاپ حلف لینا چاہا کہ اہلِ بیعت اگر مجھ پہ حلف لے لیں گے تو پھر ساری مسلمان مجھ سے راضی ہو جائے تو کس بات کی نرازگی اس نرازگی کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا کہ نہیں نہیں محرم والے دن بڑھیا دیکھ بناو کورما بناو بریانی بناو زردہ بنا کے باٹو لنگر لگاؤ جلوس نکالو اور اب تو اللہ معاف فرمائے ٹھیکوں کے اوپر بھیل لگی ہوئی ہے کہیں جگہ اور جس کے نام پر نکلے جھگڑا کیا ہے نرازگی کیا ہے یزید کیونکہ غلط طریقے کے ساتھ خلافت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے یزید کے عامال کیونکہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہیں اگر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں میں رواج پڑ جائے گا کہ جو بھی غلط آدمی ہو اگر وہ تخت پر بیٹھنا چاہے تو چپ چپ اس کو مان لو سارے بڑے بڑے چودری ڈر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کے اندر کسی گنے گار کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تاریخ اٹھائیے سفارش کی گئی حضرت امام حسین کی منت کی ہے پہلے جو چاہیں دیں گے حق بات کہنے ہی حق بات سننی بڑی مشکل ہے کہا گیا کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں اگر کہیں گی گورنری چاہیے کوئی عہدہ چاہیے مال دولت زر جو چاہیے آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں بس آپ اس خلیفہ کو مان لو آج بھی تو پوری دنیا میں جو یزید ہیں جو اس کے طریقے پر چلتے ہیں وہ بھی تو بار بار اہل حق کو کہتے ہیں کہ جو چاہیے لے لو اور چپو جاؤ تو آج کل تو لوگ دکانیں لگائے بیٹھیں آج کل تو قوم کو بیچنے کے لئے منڈی تیار ہے کہ جس کی دکان بڑھیا ہوگی جس کے ساتھ زیادہ مالوی ہوں گے زیادہ لوگ ہوں گے اس کا بہت اچھا ملے گا بھائی پیغامِ کربلا کیا ہے کہ پوری طاقت دشمن نے جھو کی ہے اس بات کے لئے کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا جائے کہ اس غلط حکمران کو مان لو تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی قیمت پر اس کو تسلیم نہیں کروں گا متعدد صحابہ نے کہا کہ اب آپ کیا کریں گے فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر کے اندر لڑائی ہو مدینہ منورہ سے اپنے بچوں کو لے کے اپنے بھائیوں کو لے کے مکہ چلے گئے ہاں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے پوری دنیا سے مسلمان آتے تھے ملتے تھے اتنی چٹھیاں آئیں پورے عرب میں سے کہ آپ آئیے اور یزید کو خلافہ سے اتار کے خود بیٹھ جائیے ایک عادی چٹھی نہیں تین اونٹ بھر گئے بوریوں سے جن کے اوپر وہ خطوط لادے گئے تھے جو پورے کوفے والوں نے لکھے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مشورہ کیا سب سے تو اپنے بھائی کو حضرت مسلم من عقیل کو بھیجا ہے وہاں کوفہ کہ جاؤ جا کے حالات دیکھو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چلے گئے وہاں تو وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی مسلم من عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امامِ حسین کے ساتھ ہیں انہوں نے چٹھی لکھ دیا تو امامِ حسین کو کہ آ جاؤ ادھر بیعت ہونی شروع ہوئی ہزاروں لوگ بیعت کرنے لگے ادھر یزید کو پتہ لگ گیا اس نے ابنِ زیاد جیسے بکترین ملون کو بھیجا اس نے لوگوں کو ڈڑایا دھمکایا اور آخری اس حد تک آگئی نعبت کہ جب مسلمین عقیل نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو کوفے کی جامعہ محجد بھری ہوئی تھی جب سلام بھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا ان کو گرفتار کیا گیا کوفے کے ایک منار پہ لے جا کے اوپر سے نیچے پھیکا شہید کر دیا تو پھر ان کو کوفے میں ٹانگ دیا ان کی جسم کو تاکہ لوگ جو ہیں خوف صدا ہو جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں تھے خبر ملی کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے تو خبر دینے والے کو پوچھا کیسے کس حالت میں تھا میرا شہید بھائی فرمایا لٹک رہا تھا اوپر سب سے اوچھے منار پہ لٹکا ہے فرمایا شہید ہونے کے بعد بھی ہمارا بھائی سر بلند ہے سر نبو نہیں ہے چل پڑے ہیں اسی طرف کتنے لوگ ہیں بھائی صرف بہتر افراد کا کافلہ ہے کس بات کے لئے چلے پاکے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو بتانا ہے کہ اگر کبھی حکمران ظلم اور زیادتی کرنے لگے اور ساری مخلوق ان کے آگے سجدہ کر دے پھر بھی جو اہلِ حق ہوں گے وہ اپنا سر کٹائیں گے اپنا سر جھکائیں گے نیو نیو